اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو سب کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو بہت لیٹ آیا میرا ویڈیو لیکن ذرا میری تربیت بھی ٹھیک نہیں تھی اور بگ بوس کے چکر میں ویڈیو نہیں وہ کر سکری تھی میں اپلوٹ نہیں ہو رہا تھا تو چلیے میں امید کروں گے آپ کو یہ ویڈیو پسند رہیں گا یہ گاجر ہے جی دیکھیں یہ گاجر کے ٹاپس ہے جو میں نے کٹ کر لیا ہے ہم میٹھا بنانے کے گاجر ہے یہ اس کو بھی ہم لگا کے گارننگ کر سکتے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کچر میں سے وہ کونسی کونسی چیزیں ہم یوز کر کے اپنے گھر میں پودے لگا سکتے بہت آسان طریقے سے اپنے گھر میں آپ گارننگ کر سکتے گارننگ کے لیے آپ کو پیسے والا ہونا ضروری نہیں یہ دیکھیں جی سارے لگائیں گے ہم تو سارے آپ کو پلانٹس ملیں یہ پیاس کی پتی ہے سیکنڈ جو ہم already roots ہوتے ہیں پیاس کی پتی میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم یہ لگا لیں گے نا تو ہم کو پیاس کی پتی یہ میرے گھر سے ہی میں نے ہارویس کیا ہے تو بعد پھر میں اس کو لگا دوں گے اور مجھے یہ حاصل ہو جائے گی پیاس کی پتی مجھے آسانی سے مل جائے گی یہ ساری میں پھر نا لگا دوں گی ایک آت پور میں پوری ساری لگا دوں گی تو مجھے نا یہ مل جائے گی یہ ایسے ہم کٹ کر لیں گے نیچے کے حصے کو اور اس کو ہم لگا لیں گے تو roots تو اس میں already ہوتے تو یہ success ہوئی جائے یہ دیکھئے پیاس جو میں جو چاہیے تھی پتی کتنی چاہیے تھی وہ میں جے میں نے کٹ لی ساپ کر لی اور ہم وہ چیزیں بھی کچھر میں سے نکال لیں گے جو ہمارے استعمال میں آ سکتے ہیں جیسے کہ یہ ہے جس میں roots دیکھ رہے ہیں آپ پہلے سے بہت اچھے سے roots ہے بس آپ کو کچھنے کرنا ہے ایک آت ہے سو مٹھی کے pot میں اس کو لگا دینا ہے تو آپ ایسے لگائیں گے میں بتا رہے بھی رہی ہوں آپ کو لگا دیں گے تو آپ کو دھیر ساری پیاس کی پتی مل جائے گی آسانی سے تو آپ آملیٹ میں ڈال لیجئے اس کی سبزی بنا لیجئے بہت مزے کی ہوتی ہے ضرور لگائیے گا گارننگ کریے نیچر کا ساتھ دیجئے اور آسان طریقے سے میں گارننگ کرنا بتاتی ہوں اپنے چینل پہ تو میرے ویڈیو ضرور ووچ کیجئے گا یہ دیکھئے میں نے کٹ لی ہے اس کا تو وہ بن جائے گا آملیٹ بنا لوں گے میں سبزی میں دو بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ ہے تھرڈ آلو آلو بھی آپ بہت آسانی سے یہ پیاس ہے دیکھیں پیاس بھی لگا سکتے ہیں یہ پیاس کی پتی میں بتا یہ مٹر ہے بٹانہ جیسے کہتے ہیں نا باجنے سبزی بھی کہتے ہیں اس کو پھلی کہتے ہیں ہماری یہاں تو بٹانے کی پھلی بھی بٹانے کے بھی پلانٹس آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ اس کو ڈال دیں گے نا چھل کے تو ہو جائے گا یہ آلو ہے یہ دیکھئے جی اورینج کے بھی میں نے سیٹس نکالے ہیں گھری میں آپ کو سیٹس مل جائیں گے تو یہ اورینج بھی آپ لگا سکتے ہیں آسانی سے آپ کے پاس لگ جائے گا سکس نمبر پہ ہمارے اورینج ہے تو اورینج بھی ہم لگا لے سکتے ہیں آسانی سے سیٹسے لگا سکتے ہیں آپ تو کارننگ کرنا اتنا ٹف نہیں ہے یہ دیکھئے یہ ہے آلو میں بتا رہی ہوں آپ کو اس کو ہم کیسے لگائیں گے یہ دیکھئے اس میں آلریڈی ایسے ہے نا آئیس آئی وے ہوتے ہیں اس کو آئیس کہتے ہیں اس کو ہم کٹ کر لیں گے اور اس کو یا پھر چھوٹی چھوٹے ہیں آپ کے پاس تو آپ گارڈ بھی دے تو آپ کو مل جائیں گے آپ کے پاس پلانٹس ہو جائیں گے آسانی سے اور یہ لگ جائیں گے آپ کے پاس تو ضرور لگائیے گا گارننگ کریے گا بہت آسان طریقے سے گارننگ کر سکتے ہیں پر ہمیں کوئی چیزیں خرید کے لانے کی ضرورت نہیں ہے فری ہم کو سب ملیں اور یہ پیاس کہیں دیکھیں ایسے روٹس ہوتے ہیں پیاس میں دیکھ رہے ہیں آپ یہ ٹاپ میں کٹ چکی اس کو ہم لگا دیں گے نا تو ہم کو پیاس کے پلانٹس مل جائیں گے اور آپ کو میں بتاتی چاہوں بہت اچھے فلاورز ہوتے ہیں پیاس کے پلانٹ میں تو ضرور لگائیے گا جی اور یہ دیکھیں یہ بٹانے کی پھلی ہے جس کو ہم کھولیں گے تو اس کے اندر سے ہمیں بٹانے ملیں گے جس کو ہم زمین میں ڈالیں گے تو ہمیں اس کی وائن مل جائے گی یہ دیکھیں یہ ٹاپ ہے پیاس کی پتی کا میں نے پیاس کو کٹ کر کے روٹس دکھ رہے ہیں آپ اس میں یہ روٹس ہے اسی کو ہم زمین میں ڈال دیں گے تو ہمیں پلانٹ میں اس کا مل جائے گا آسانی سے اور بہت پیارا بھی اس کا پلانٹ ہوتا ہے یہ تو میں نے بتایا یہ ترکاری کے گاجر ہے یہ بھی لگتے ہیں اگر آپ اس کے ٹاپس کٹ کریں گے اور زمین میں لگائیں گے یا پھر پانی میں بھی رکھیں گے تو اس میں بہت خوبصورت سے نا لیپس آتے بہت خوبصورت اس کا پلانٹ ہے یہ ہے آملہ عاملے کو بھی آپ اپنے ہیسے اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں اس کے سیٹس نکلتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے سیٹس ہیں عاملہ کے سیٹس ہیں تو سیٹس نکال کے بھی آپ لگا سکتے ہیں میں نے تو نہیں لگائے ہاں اب تک سیٹس ہے لیکن اس کے بھی سیٹس ہمیں مل جائیں گے فری میں ہمیں عاملے کا بھی پلانٹ مل سکتا ہے اگر آپ لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے جی کتنا اچھا سے نا یہ اس کو لگ جائے گا آئی تھنگ سیونتھ ہو گئے سیونتھ چیزیں میں بتا چکی ہوں گی شاید آملا سیونتھ نمبر پہ آئے گا تو یہ کہ جب آوازوں کو اگنور کریے کانسٹرکشن چل رہا ہے تو اس کی آوازیں ہیں رات دن کام چل رہا ہے سائیڈ میں یہ دیکھیں پیاس کے ٹاپ کو ہم کٹ کر کے لگا لیں گے تو پیاس بھی ہمیں مل جائے گے اور بہت اچھے سے فلاورز ہوتے ہیں پیاس کے پلانٹس میں تو ضرور آپ لگائیے گا یہ دیکھیں تو کمپوز میں میں ڈال دوں گے اور یہ اس کا ٹاپ جو ہوتا ہے نا اس کو ہم زمین میں لگا لیں گے آسانی سے لگ جائے گا زیادہ مشکل یا پریشانی ہونے کی نہیں ہے یہ دیکھیں اس میں روٹس آل ریڈی ہوتے ہیں تو روٹس ہوتے ہیں خالی لئے آپ کو کٹ کر یہ بھی پیاس کا جو حصہ ہوتا ہے نا اس کو زمین میں ڈال دینا ہے جس سے آپ کو اس کے پلانٹس مل جائیں گے میں نیکس ویڈیو میں آپ کو یہ ویڈیو بہت بڑا ہو جائے گا اس لیے میں نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گے کس طرح خیان سے ہم لگائیں گے بھی پوٹس میں بھی اور اس کے اپ ڈیٹس بھی دیں گے سبزیاں بھی کئی سبزیاں میں لگائی ہوں بتاؤں گے آپ کو یہ دیکھیں یہ پیاس ہوتا ہے نا اس کا یہ حصہ ہم لگائیں گے زمین میں کٹ کر لیجئے گا آپ کٹ کرنے کے بعد سو بھی کے گھر میں ہوتی یہ چیزیں تو ہمیں بزار سے لانے کی ضرورت یہ کچھ رہی ہوتا ہے جو پیکتے یہ دیکھیں سپورٹ جس کی بینجوں سے میں نے یہ پلانٹ لگائے تھا اور کتنے ساری یہ دیکھیں دھنیا دیکھیں دھنیا ہے یہ کتھ میٹ جسے ہم کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں مجھے بتائیے گا ہر سبزی میں ہم ڈالیں تو یہ دیکھیں آسانی سے آپ کتھ میٹ بھی اپنے گھر میں لگا سکتی ہیں یہ روٹس ہوتی ہی ہیں اس میں اوپر کے حصہ ہم لیپزی یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ کو یہ بوٹل بغیر میں بتاؤں گی نیکس ویڈیو میں وہ بھی کیسے لگائیں گے ہم ریت ہوتی ہے نا سین میں اگر آپ اس کو لگا دیں گے تو آپ کو پھر سے ہری دھنیا مل جائے گا آسانی سے تو گھر میں گارڈنگ کرنا بہت آسان ہے کچھرے میں سے یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے دھنیا کوتھی میر جیسے ہم کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا بہت آسانی سے لگ جاتے ہیں تو ضرور اپنے گھر میں گارڈنگ کریے گا آسانی سے گارڈنگ آپ کر سکتی ہیں آپ کو زیادہ خرچ وغیرہ آپ کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا ہے تو بس سمپل سا آپ کو حیثو لینا ہے کیا کیا کچھ رہے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں جن کو لے کے آپ یوز کر سکتے تھے میں آپ نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا امید کرتے ہیں آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ضرور کریے گا جی گارڈنگ بہت آسانی سے آپ گھر پر گارڈنگ کر سکتی ہے تو یہ دیکھیں میری مینو آ گئی ہے یہ مجھے ڈسٹرپ کرتے رہتی ہے کیا ہے ہمارے پاس تو ضرور آپ اپنے گارڈنگ کریے گا اس کی آواز بھی سنیں ہوں گے آپ ایڈی لنگ میں میرا ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولے گا نیکس ویڈیو میں ملیں گے میں اپ ڈیٹ بھی دوں گے اور کیسے لگائیں گے یہ بھی آپ کو بتاؤں گے اس ویڈیو میں میں ایسے دس چیزیں بتا رہی ہوں جو کچھرا ہوتا ہے لیکن ہم اسے اپنا کچھن گارڈنگ کر سکتے گھر میں بہ آسانی سے جس کو آپ کو خرید کے لانا ہے نہ سیڈز لگانا ہے نہ کچھ لگانا ہے بس جو کچھرا ہے اسی میں سے آپ کو یہ چند چیزیں دھوننی ہے نکالنی ہے اور اسی کو آپ کو ایک آت پورٹ میں لگا دینا یا ریت ہو تو بہت اچھی بات ہے ریت میں لگا دیجئے یا پھر آپ جا کے دیکھ سکتے میں کیسے اپنے مٹھی تیار کرتی ہوں کئی تریخے ہوتے ہیں چیزیں ہوتے ہیں جس تریخے سے آپ تو سب میں بہتر ہوتا ہے ریت ریت میں لگا دینا سائنگ چیزیں کہتے تو اس میں آپ کونسی بھی چیز بہ آسانی لگا سکتے یہ ہی تھا آج کا ویڈیو پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ